یروشلم میں اسرائیلی فورس کی چھاپ اماری اناتاس شہر میں اسرائیلی سینہ کا کافلہ دکھا ہے اور وہیں جنن کے جابا میں ہنسک جھڑپ اسرائیلی فورس اور ہما سمارکوں میں فائرنگ ہوئی ہے دیکھئے جنن میں لگاتار سنگرش ہو رہا ہے اور یہ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جہاں پر جابا میں ہنسک جھڑپ کی خبر ہے اگلی بڑی خبر ویسٹ بینک کے جنن میں ہنسا جاری ہے اور جنن میں فائرنگ کا نیا ویڈیو سامنے آئے ہے جنن میں آئی دی ایف پر ہماس کے حملے چاری ہیں جنن کی سڑکوں پر ہماس کے لڑاکے اور ہماس نے آئی دی ایف ٹکڑی پر کی ہے گولی بار تو جنن دھیرے دھیرے مہایود کا سینٹر بنتا جا رہا ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کچھ تتھیوں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جنن کا بھوگول سمجھاتے ہیں بھوگول کیا ہے تو لگ بھگ سات کلومیٹر لمبا اور چوڑا یہ علاقہ ہے اس کے ڈائیمنشن کے ہم اگر بات کرے تو اور اتری پہاڑیوں کے بیچ بسا یہ علاقہ ہے جو یہاں اگر جنن کی بات کرے تو اسرائیل اور ویسٹ بینک کی سیما پر موجود ہے یہ شہر ہے اور ساتھی جنن مول روپ سے ایک گرامن علاقہ بتایا جاتا ہے یہاں پر بیاپار کی بات کریں ہیں جیون یاپن کے لیے بات کریں تو یہاں پر کھیتی کے لیے سب سے اپزاؤ زمین ہے لوگ زیادہ تر کھیتی کرتے ہیں گےہوں جیتون خجور کیارب اور انجیر یہاں پر اگایا جاتا ہے سامانی طور پر اپجاؤ بھومی کی وجہ سے یہ علاقہ پورے عرب ریجن کے لیے بہت ہی مہتپون ہو جاتا ہے اور اب آگے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جنن میں جنگ آخر کیوں چھڑی ہے دراصل جنن میں فلسطینیوں کا ایک بڑا ریفیوجی کیمپ ہے ریفیوجی کیمپ میں لگ بھاگ 14000 لوگ رہتے ہیں اور کیمپ میں حماس جہادی سنگٹنوں کی پیٹ کا آروپ بھی لگ رہا ہے جنن شہر کو حماس کا گڑھ مانا جاتا ہے کیمپ سے لڑاکوں کی نئی پیڑھی تیار کرنے کا آروپ ہے سات اکٹوبر کے بعد ان علاقوں پر کئی راکٹ داگے گئے جنن میں 2000 سے زیادہ اسرائیلی سینک تینات ہے اور جنن کی اگر آبادی کی بات کرے تو لگ بھاگ 40000 کے قریب ہے اور اب آپ خود ہی سوچئے کہ یہاں کی آبادی اگر 40000 کے قریب ہے اور وہاں پر 2000 سے زیادہ اسرائیلی سینکوں کی تیناتی اگر ہوتی ہے مطلب ہر آدمی پر ایک اسرائیلی پولیس کرمی حماس کے لیے لڑاکہ تیار کرنا آسان اس لیے بھی ہے کیونکہ لوگ گھروں کی کھڑکی کھولتے ہیں تو اسرائیل دکھتا ہے وہیں فلسطین کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہی وہ زمین ہے جہاں سے ہمارے پوروجو کو بھگایا گیا اور اسی بھاپنا کو بڑھکا کر حماس ریفیوجی کیمپ سے لڑاکہ تیار کرتا ہے بلکل اور یہ ستتی ہے کہ جینین میں اس وقت سنگش بہت تیز چل رہا ہے سنگ سر جینین کی سیچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسرائیل کے لیے کیا ایک difficult ground ہے جینین بلکل دیکھئے جینین جو ہے میں پھر سے پرانی جو بات میں نے کہی تھی last time اسی پر آتا ہوں یہ بڑی لمبی planning کر کے یہ attack کیا گیا تھا اور یہ پوری اس کی care لی گئی تھی کہ اسرائیل کو north اور south 200 سے گھیرا جائے تو یہ جو گھیرا بندی ہے یہ پہلے سے planned ہے جو refugee ہیں جو زینین میں ان کو بھڑکا کے قریب ایک سال دو سال یا تین سال جتنا سامنے لیا گیا اس میں ان کو تیار کیا گیا مین لڑائی جو ہے اسرائیل کے south میں that is gaza میں کی گئی اور وہاں سے ان کو counter attack ساتھ میں رکھنے کے لیے balance کے لیے زینین سے کیا گیا تاکہ دو طرفہ attack کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہجباللہ کو ایران کی support ہے تو یہ سمجھئے تین direction سے attack اگر ہوتی آ جاتا ہے تو چوتھی تو یہ تین ایچ جو ہیں حماس ہزباللہ اور ہوتھی یہ تینوں ہی تیار ہیں ایران کے دوارے کیے گئے ہیں تاکہ ازرائیل کے اچھاو گھیرا جا سکے اور continue attack تو یہ زینین کی لڑائی ہے یہ صرف ایک انہار بیلنس ہے جو آپ نے خود ہی بتایا ابھی کہ وہاں سے لوگ کھڑکی کھولتے ہیں تو ازرائیل دکھتے ہیں تو یہ بڑا close counter میں لڑائی رکھی گئی ہے تاکہ پریشر ڈالا جا سکے اور ازرائیل کے پورا جو ازرائیل اپنے سینک جو ہیں پوری وہاں سیننے سکتی نہیں لگا سکتا تو صرف دو ازار سینک ہیں ان کے اوپر اور پاہ کرنا شہد آسان ہوگا تو ایک در سے ان کو جو ہے counter کے لیے رکھا گیا